اسلام علیکم میرے پاکستانی بھائیوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریص ہوں گے جناب آج آپ سے ہوا گئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آج کی جو انفرمیشن آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ دبائی کو لے گے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو دبائی ہے اصل حقیقت اس کی جو بائیک رائیڈر کے لیے لوگ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ کس کس حال میں جی رہ ہیں ہیں ٹھیک ہے اچھا کالیک لڑکا مجھے ملا میں نے اسے سائل سٹوری اس کی پوچھی ٹھیک ہے اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ فرامو بچارا آپ کے واپس آیا ہو گیا ٹھیک ہے مجھے اس نے بتایا کہ یار یہاں سے مجھے ایک بندہ ملا مجھے کہتا ہے کہ یار پانچ چھے لاکھ رپیہ دو آپ کو بائیک ریڈر کا ویزا دے دیں گے ٹھیک ہے وہاں جا کے آپ لوگ ڈائی تین لاکھ رپے چار لاکھ رپے منتلی کما سکتے ہو کتنا آسانی سے اس نے کہا دیا ٹھیک ہے لیکن اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے نا وہ ساری ڈیفرنٹ ہے جو چیزیں آپ لوگوں کو سننے میں ملتی ہیں وہ بہت آسان لگتی ہیں لیکن جب وہاں جا کے پریکٹیکلی کام ہوتا ہے تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا آپ آپ لوگوں کے کام میں ڈال دیا کہ جنب بائیک ریڈر وہاں پہ تو اتنا کما رہے ہیں وہاں پہ تنا مرا رہے ہیں افواہ پھلائی افواہ مطلب کے پھلانے کے لیے بھی ان کی اپنے ہی بندے ہوتے ہیں افواہ پھلا د ہی ہر جگہ پھر بائیک ریڈر تو اتنا کمارا بائیک ریڈر تو فلان کمارا بائیک ریڈر تو کہ آپ اس کی زندگی ہی الانگ ہے ٹھیک ہے دبائی کے سزادے جیسے زندگی وہ جی رہا ہے جب افواہ پھیل جاتی ہے تو ہم پاکستانی کیا کرتے ہیں ہم اس پہ کہتے ہیں ہم اس پہ پھر عمل درامت کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فوری طور پر ویزا لو پانچ کا چھے بھائی تو ڈان بیس پہ کر مجھو یہ چھے ل دیت ہوگئے بات یہ ہے کہ دیکھو بائیک ریڈر اچھا کمارے تھے ٹھیک ہے لیکن اب جس شہر میں ڈیمانڈ بیس کی ہے وہاں پہ پچاس پچاس سو سو بندہ پھیر رہا ہے تو پھر کیا کم ہوگی آپ لوگ ٹھیک ہے پانچ سو پٹرول میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے مدب برہ سو دنوں میں آپ کم سے کم اپنا کھانا پینا رہائش کا کھانا بھی آپ کا ہوتا ہے رہائش بھی آپ کی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کا جو ہے لائسنس کی جو مدب کی وہ فیس ہوتی ہے وہ بھی آپ لو پ Ärباہ پے کرتا ہے پانچ لاکھ رو پے کرتا ہے صرف وہ آپ کو ویزا دیتا ہے کیا دیتا ہے صرف ویزا دیتے ہے اس کی فیص نے خود پی کرنی ہے جب آپ لوگوں کو لسانس مل جاتا آپ نے کمارک ان کو دینا ہے انہوں نے ہر مینہ آپ کی سیلوری میں سے کٹن ہے بیسے بے شک آپ کی ہزار بنے آپ کی سیلوری بارہ سو بنے انہوں نے آپ کے پیسے کٹنے کرنے پھر اس کے بعد رہائش کھانا پینا آجاتا وہ بھی آپ لوگوں نے کرنے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جنف فیول آجاتا ب چھے سو فیول کا تین سو اس کا رہائش کا تین سو کھانے پینے کا مطلب کہ آپ لوگوں کا بارہ سو سے تیرہ سو دیرہ میں آپ لوگوں کا مہینے کا خرچہ آجاتا ہے بارہ تیرہ سو آپ لوگوں کا اس چیز پر خرچہ آجاتا ہے اس کے بعد بات کرتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو وہ یہاں سے لے کے کیسے جاتے ہیں یہاں سے آپ لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا جناب یہ خرچہ ہے کمپنی جو انسی ہوتی ہے ان کا لائسنس والوں کے ساتھ ٹھیکا ہوا ہوتا ہے ایک ٹرائی دینے کے بعد ایک کلاس لینے کے بعد آگے ہفتہ ہفتہ دو دو ہفتہ سکول کا مو ہی نہیں دکھایا جاتا کیونکہ ان کا ٹھیکا ہوا تو ان کے ساتھ اس کے بعد پھر جو بندہ رہ جاتا ہے اب کئی بندے ایس اوٹ ہیں ظاہر ہے یار وہ انٹرنیشنل ملک ہے کسی بندے نے جانا ہے وہاں پہ اپنے بحاف پہ ہی لائسنس لینا اپنی میند سے ہی لائسنس لینا ان کو روم میں بٹھا بٹھا کے ان کو ساتھ ظلم کر بچارہ کر کے گندے کھانے کھلا کھلا کے ان کے ساتھ وہ حشر کر دیا جاتا ہے کہ وہ بچارہ اپنا نام صحیح سے نہیں لے بیٹھتا اس میں لائسنس کا اپ ٹیس تو بڑی دور جا کے پاس کرنا ہے ٹھیک ہے اب ایک لڑکا وہاں پہ ہے اس کو ایک سال ہو گیا ابھی تک وہ روم میں بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے گھر سے لے کے بھیجی جا رہا ہے اس کو بندہ کچھ اس کا نظام گھر سے چل رہا ہے اب ایک بندے کو اگر بھیجا ہی بائیک رائیڈر پہ وہاں پہ کمانے کے لیے تھا تو اس کو گھر سے بھیجنے کی کیا ضرورت پہلی بات تو یہ دوسری بات گندے لوگ ہوتے ہیں گندے ویزے میں بسا دیتے ہیں بندہ نہ ادھر کر رہتا ہے بندہ نہ ہوتا رہتا ہے پھر بدماشی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ اس کا پاسپورٹ ضبط کر لیتے ہیں جس میرے بھائی کا پاسپورٹ کوئی ایجنٹ ضبط کرتا ہے بلکل شرطے کو کال کر اس کو بلا کر اس کو بسائے کیونکہ اس کو رائٹ ہی نہیں ہے آپ کا پاسپورٹ رکھنے کا دبائی کا اندر کوئی رول نہیں ہے کہ کوئی کفیل یا کوئی ارباب آپ لوگوں کا پاسپورٹ رکھ سکتا ہے کیونکہ پاسپورٹ آپ کی پراپٹی ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے کمپنی والے دو نمبر ہوتے ہیں صرف جان بوجھ کے آپ کا پاسپورٹ آپ کو گندہ کرنے کے لیے آپ کو لوٹنے کے لیے آپ کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھتے ہیں اب آپ لوگ دبائی کا جناب میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگ بائیک رائٹر کا ویزا لے لیتے ہو بائیک رائٹر کا ویزا لے کے جانے کے بعد آپ لوگوں کے پاس مشکلات کتنی ہیں ٹھیک ہے مشکلات یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں وہاں پہنچنا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو کسی نے ریسیو کرنے نہیں آنا آپ کو ٹیکسی کرا کے وہاں پہ اکوموڈیشن پہ جانا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جا گا آپ نے گھنٹا گھنٹا ویٹ کرنا ہے کب وہ آئے گا میری بات ہوگی جس سے میری ویٹس ایپ پہ باد ہوتی نہیں ہے وہ کب آئے گا وہ جناب آتا ہے دو تین گھنٹے بعد چوتری بانگی آتی ہیں سیڈ صاحب خود بے شک جونس ہے نا کیا اس کا نام ہے کپڑے گندے سے پہنے کی پھر رہا ہوگا لیکن آپ لوگوں کے لیے وہ سیڈ ہے وہ سیڈ صاحب آئیں گے سیڈ صاحب جناب آپ لوگوں کو کہیں گے کہ جناب آپ ہاں جی ہاں جی رہائش میں جائیں جی آپ وہاں پہ رہیں کھانا پینہ جناب آپ کا فری ہے جب آپ لوگوں کی دو ٹرائیاں فیل ہو جاتی ہیں تیسری ٹرائے میں وہ کہتا ہے کھانا پینہ بلکل فری نہیں ہے آپ لوگ پیسے دو گے آپ لوگ پیسے دو گے تم آگے جمعہ کر رہوں گا حالانکہ اس نے ٹھیکہ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں سے پیسے تو اس کے لینے بنتے ہی نہیں ہیں پانچ لاکھ اس نے جو ویزے کا خالی آپ سے لیا ہے پانچ لاکھ جو آپ نے پی کرنا ہے وہ خالی ویزے کا پی کرنا ہے آگے جاہاں کے جو لائسنس کی فیس ہونی ہیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیز کا آپ لوگوں نے خاص خیار رکھنا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے اگر بھائی کریٹر کا آپ لوگوں نے ویزہ لینا ہے تو آپ کے ذہن کے اندر کم سے کم سات سے آٹھ لاکھ روپے کا بجٹ ہونا چاہیے پھر بات آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جب آپ لوگوں کا کام سٹارٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کے انکم ہو نہ ہو آپ لوگوں پر رینٹ ڈلنا شروع ہو جاتا ہے جو اکاملیشن میں آپ اتر ان کے پاس اگر رہ رہے ہو تو اگر علیدہ لیتے ہو تو آپ کے پاس تو اتنی اخراجات ہیں کوئی نہیں پھر کئی کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بائیٹ کے بھی پیسے پیگ تو وہ پیسے آپ لوگوں پر لگنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ لوگوں کا کام سٹارٹ ہوتا آپ لوگوں کی انکم زیرو ہو پھر بھی آپ لوگوں نے وہ پیسہ پیگ کرنا ہی کرنا ہے لہٰذا اپنے اور اپنے رشتہ داروں کو دوست اور باپ کو ان چیزوں سے بچائیں ایسا بڑا فراڈ چلا ہوئے آج کل دبائی کے اندر وزٹ پہ جا کے خاص طور پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے وزٹ کے اندر آپ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرو گے وہ اللیگل ہے آپ لوگ لیگل طریقے سے چلے جاؤ کوئی اچھا ویزا لے کے چلے جاؤ نہ کہ اللیگل ہو کے وہاں پہ بیٹھ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیسہ اور وقت ضائع کرو لیکن آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ان چیزوں پہ ضرور فوکس کیجئے گا ان چیزوں پہ ضرور غور کیجئے گا یہ چیزیں آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہیں اور جو میرے بھائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف انہی کی کہانی ہے آپ لوگ جو میرے بھائی دیکھ رہے ہیں وہ خود میری ویڈیو سے اندازہ لگا رہیں گے کیا ان کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہوتا رہا یا ہوتا رہا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے ہوگے اگر اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا ملوں گا نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ